الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید المسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ آیت نمبر دو سو سٹھ سے دو سسٹی ٹو اللذینہ وہ لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں انفق ینفق انفاقن بابفاس اموالاں اپنا مار فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم پھر لا يتبعون پھر وہ پیچھا نہیں کرتے ما انفقن ما جو انفقن انہوں نے خرچ کیا کس طریقے سے پیچھا نہیں کرتے کہ جو خرچ کرنے کے بعد منن احسان جتلا کر ولا اذا یا اس کے نام کوئی اور طریقہ تکریف کا لہم ان کے لیے اجرہم ان کا بدلہ ہے عند ربهم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون پریشان ہوں گے قولم معروفن بھلی بات اچھی بات وَمَغْفِرَتُنْ اور معاف کر دینا درگزر کر دینا خیر زیادہ بہتر ہے من صدقہ دن من اس صدقی سے يتبعوها کہ ہو اس کے پیچھے ادن تکلیف وَاللَّهُ اور اللَّهُ غنیون بے نیاز ہے حلیم اور بڑا برجبار ہے يَا يَوَا الَّذِينَ عَامَلُوا اے ایمان وَارُو لَا تُبْتِلُوا اَبْتَلَ يُبْتِلِ اِبْتَارًا مَتْ زَایَا کرُوا صدقاتِكُمْ باطل کرنا زَایَا کرنا صدقاتِكُمْ اپنے صدقوں کو صدقات کی صدقہ کی جمل آئی ہے کسی قسم پر صدقہ بھی ہے بِالِمَنِّ احسان جتلا کر وَالْعَدَى اور کسی اور طرح کی تکلیف پہنچا کر کے قَلْ لَذِينَ اس کی پھر مثال دی ہے اس شخص کی طرح يُنْفِقُ جو خرج کرتا ہے مَالَهُ اپنے مال کو رِعَاءَ النَّاس لَا لِرِضَاءِ اللَّا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْيَوْمِ الْآخِرِ اور اس کو ایمان نہیں یقین نہیں اللہ پر اور نائی آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے کہ وہ آخرت اور اللہ کی رضا کے لیے خرج کرتا فَمَثَلُهُ پَسْ مِثَالُ شَحْتِي كَمَثَلِ سَفْوَالٍ مِثَلُ اس چکنی اور صاف اور شفاف چٹان کی طرح عَالَيِ تُرَابُن کے جس پر کچھ مٹی ہو فَأَصَابَهُ پَسْ پَونْ جَائِ اس چٹان کو وَابِلُون تیز دھار بارش فَتَارَاکَا پَچھوڑ دے ہو اس چٹان کو سَلْدَ سَفْ سُتْرَا لَا يَقْدِرُونَ اور یہ لوگ قادر نہیں ہوگے یا کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا مِمَّا کا سبو جو انہوں نے کمایا تھا وَاللَّهُ اور اللہ لَا يَهْدِ اِدَائِتْ نَي دیتے الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ نَاشُكْرِ قُوم کو یا کافر قوم کو منکر قوم کو وَمَثَلُ الَّذِينَ مِثَالُ ان لوگوں کی پہلے مثال دی اس کی کہ جو اب مال خرچ کر کے بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن کچھ تھوڑا خرچ کرتے ہیں ان کو بہت ملتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ مثال ان لوگوں کی يُنفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں اَمْوَالَهُمْ اپنے مال کو لیکن اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ مَقصد ان کا اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہوتا ہے وَتَثْبِيطًا اور پختگی پیدا کرنا ہوتا ہے مِن نَنْفُسِمْ اپنی جان نفسوں میں کہ ان کے ایمان پختہ ہو جائے کَمَثَلِ جَنَّتٍ ان کی مثال ایک ایسے بغیچے کی ہے بِرَبْوَاتٍ جو ایک ٹیلے پر ہو اونچی جگہ پر ہو اَصَابَهَا پہنچ جائے اس کو وابلن تیز بارش فَآَتَتْ اُقُولَهَا تو پس وہ دیتا ہے اپنے پھل کو دے عفائن دبل کر کے فَإِلَّمْ يُصِبْحَا اور اگر نہ پہنچے اس کو وابلن تیز بارش فَطَلْن تو پس ہلکی فوار ہلکی بارش بھی اس کو کافی ہے وَاللَّهُ اور اللَّهُ بِمَا اس کو تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے ہو بسیر دیکھنے والا ہے اَيَوَدُواحَدُكُمْ کیا چاہتا ہے تم میں سے ہر ایک اَن تَكُونَ یہ کہ ہو لہو اس کے لیے جَنَّتٌ اِقْبَا مِن نَخِيرٍ خُجُورُونَ وَعَنَابٍ اور انگوروں کا اور ایسی خجور اور انگور کا باب ہو کہ تجری بیتیوں من تحت الانہار اس کے نیچے سے چشمیں لہو اس کے لیے فِيَهَو مِن کُلِّ ثَمَرَات اس کے علاوہ بھی اس میں دوسرے پھل ہو خُجُور بھی ہیں اَنُور بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اور دوسرے پھل بھی ہیں فَاسَابُهُ الْكِبَرَ اور جس کا یہ باغ ہے اس شخص کو بڑھا پا جائے وَلَهُ اور اس کے لیے ذُرِّيَةٌ اُلَادُ وَضْعَفَا کَمْزُور فَاسَابَهَا پس پہنچ جائے اس باغ کو اِعِسَارٌ ایک بھگولہ فِي ہی کہ اس بھگولے میں نار آگو فَاحْتَرَا خَتْ پس وہ جلا دے اس باغ کو جو ان تمام چیزوں کا تھا کیا فائدہ کَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ بیان کرتے اللہ لَكُمْ تمہارے لیے الْآیَات اپنی نشانیوں کو لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تاکہ تم غور فکر کرو ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ بولو اچھا پیچھے خرچے کے بارے میں تھا کہ خرچے کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو کیا ہے پھر بتایا کہ بعد لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن ان کی مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا خرچ بھی کرو طریقہ بھی ٹھیک ہو اور نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے الَّذِينَ وَلُكْ يُنفِقُونَ اَنفَقَ يُنفِقُوا انفاقا بابی فال ہے خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے وال کو اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو پھر اس کے پیچھے کوئی نہیں لَا يُتبِعُونَ اَتْبَعَ يُتْبِعَ مانا ہوتا ہے پیچھا کرنا لَا يُتبِعُونَ اور وہ پیچھا نہیں کرتے مَا اَنفَقُوا جو انہوں نے خرچ کیا کس انداز سے پیچھے کرتے ہیں احسان جتلا کرو تکلیف دیکھا احسان جتلا نہ کسی کو یہ کہتا ہے بھئی یہ تو تمہارے پاس جو کچھ ہو وہ تمہیں نہیں دیا ہے لوگوں کے سامنے دوسروں کے سامنے اس کو کر دیا ہے ادا یا کسی اور طریقے سے کہ بابا میں نے خرچ کیا ہم ان کے رب کے پاس بجلہ ہے اچھا اور کہا وَلَا خَوْفُنَ عَالِهِمْ آنے والے جو قبر کے حالات ہیں حشر کے ہیں اور اس کے بعد ہے لَا خَوْفُنَ عَالِهِمْ ان پر کوئی خوف نہیں ہوا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور جو پیچھے زندگی گزر گئی پرشان بھی نہیں ہوگی تو وہ بھی کر لی اور ان کو یقین ہے کہ اللہ ان کو معاف کریں گے قَوْلُمْ مَعْرُوفُن اچھی بات کر دینا بھلی بات کر دینا وَمَغْفِرَتُن اور کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا تو اس کو معاف کر دینا درگزر کر دینا خیرن یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے یاد باہوہ آدھا کہ جس کے پیچھے پہ تکلیر دی جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ بھلی بات کسی اگھ کر دی جائیں یہ بھی بہت بڑا صدق ہے وَاللَّهُ 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 اور بردبار ہے يَيُّ وَاللَّذِينَ آمَنُ اے ایمان والو لا تُبْتِلُو بابِ فَال لَغَتَارَارَا اب تَالَا يُبْتِلِ اِبْتَالَن باطل کرنا مانا زائے کرنا مت زائے کرو صدقات ایکم اپنے صدقات کو یہ صدقہ کی جمع ہے کیونکہ صدقے کے اندر کون معروض بھی آگیا مغفرت بھی آگیا کسی کو کوئی پینا دیا کھلا دیا پلا دیا وہ بھی آگیا لہٰذا صدقی کی اقسام بڑھ گئی کہا کسی قسم کا بھی صدقہ کیا یہ نہ ہو کل کسی کو کہیں کہ بھائی دیکھو یہ میں نہیں آپ کو مشورہ دیا تھا اگر نہیں تو تیرا بڑا غرق ہو جاتا باج تو میرا احسان مند ہو تو بات سے بھی ہو سکتی ہے بلی بات بھی ہو سکتی ہے موقع کر دینا بھی ہو سکتا ہے تو کسی قسم کا بھی صدقہ ہے اس کے بیچھے اس کو ضائع مت کرو احسان جتلا کر اور تکلیف مہنچا کر کل لیدی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مثال کو مبصر کر کے جو چیزیں دیکھیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں اس کا کر کے دکھا اس کی تمثیل لائی ہے مثال اگزیمبل اس کے لائیے اللہ دی یونفقو اس شخص کی طرح ہے جو خرچ کرتے ہیں مالوں اپنے مال کو ریاان ناس لوگوں کو دیکھلاوے کے لیے تو جس صدقے کو کیا تو اللہ کی رضا کے لیے لیکن اس کے بعد اس کے پیچھے من ہے احسان جت لانے تکلیب دین ہے اور وہ شخص جو ریاان ناس کے لیے خرچ کرتے ہیں دونوں برابر ہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ میں نہیں آئے گا وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْلَّهُمِ الْآخِرِ اور یہ ایمان نہیں لاتا اللہ اوپر اور نا آخرت پر یونفقو باب فال یونفقو باب فال فَمَثَلُو پس مثال اس کی کمہ سلِ صفانِن مثل چیٹان کے ہے عَلَيْهِ تُرَاب کہ اس پر مٹی ہے اور ایسی مٹی فَأَصَابَهُ کہ جب پہنچے اس کو بابل تیس محاشر تو تیر بارش اس کو دھو دھا کر کے فَتَارَهَا کو اوپس چھوڑ دی اس کو سَلْدَا اے سَسَسَابْ اس پر کچھ بھی نہیں ہے لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُونَ جس طرح اس چٹان پر ذرہ بھی مٹی نہیں رہی اسی طرح ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہا جو انہوں نے کمایا تھا سبزایا وَاللَّهُ رَبْلَهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کافروں خود ہدایت کی کوشش نہ کرے اللہ ادایت دیتا ہے مَنْ يُنِیب جو اس کی کوشش کرتا ہے مثل اللہ دینا مثال اللہ کی يُنفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں انفق و يُنفق انفاق الباب فال اَمْ وَالُمْ اپنے بات اِبْتِغَا اَمْ اَرْضَادِ اللَّهُ اللہ کی رضا کے لیے وَتَثْبِیتاً اور پختگی کے لیے مِنْ نَانْفُسِمْ اپنے آپ کو کے دین پر پختہ رہیں شکر بزاری کے طور پر ختم کرتے ہیں کاما سارے جنت اوپر والی کے مثال دی تھی صفوان ان اس کی مثال دی بغیچے کی بے ربوات ان جو اونچے ٹیلے پر ہو اَصَابَهُ وَابِلُن اَصَابَهَا وَابِلُن پہنجائے اَصَابَا يُنسی وہ پہنجائے اس کو بارش فَآَتَتْ اُقُلَهَا پس وہ دیتا ہے اپنے پھل کو اُقُل مانا وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں مراد اس کے پھل وَابِلَمْ يُسِبَا اور اگر نہ پہنچے اس کو وَابِلُن تیز بارش فَطَلُن پھر ہلکی پھوار ہلکی پھل کی بارش بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے اور پھر بھی وہ پھل دیتا ہے وَاللَّهُ 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 بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِی جو تم کرتے اس کو دیکھنے والا ہے کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ ساری محنت کرے کرے سب کچھ بنائے لیکن آخر میں اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے کیا تم یہ چاہتے ہو کوئی بھی نہیں جاتا تو اس کے مثال دی ہے ایک بڑے آدمی کی طرح تو اس کا باغ تھا اس کے خجور وغیرہ سب چیزیں تھی اور اس نے اپنی اولاد کے لیے بھی رکھا تھا کہ مجھے بھی ضرور پڑے گا اور میری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن اتنی محنت کی اور اس کے ہاتھ کچھ نہ سارا ضائع ہو جائے تو وہ بالکل ایسی مثال ہے کہ جو عامال کر کے احسان جتلا دے یا اس کو ضائع کر دے انتاکونو لہو جنت اس کو بغیرہ چاہو من نخیل ان خجوروں سے وعناب ان اور انگوروں سے اور ایسا خوبصورت تجری من تحت الانہار کہ بیٹیوں اس کے نیچے سے نیرے لہو اس کے لیے فی ہا من کل تمرات اور اس کے لیے اس کے لیے بہت سے پھلو خود یہ بھوڑا ہو گیا اور اس کی اولاد ہے چھوٹی کمزور کا مطلب چھوٹی چھوٹے ابھی کام کرنے کابل نہیں پس پہنچ گیا اس پہ بھگولا اور اس بھگولے میں آتے اور اس پورے بغیچے کو جلا دیا تو اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بتا اوپر جو غزور چکا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ایسا کرو گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا کہ اسی طرح اللہ بیان کر دے اپنی آیتوں کو تاکہ تم غور فکر کرو سبحانک اللہمہ و بی حمد و نشہد اللہ ایلہ ایلہ تسفر و نتیجید گروھر ملے خف کچھ ب patrim